رمزکار دوستو ہندی نیجو فیرف میں آپ کا سواگت ہے دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ میں ایک ایسی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے جس سے بھارت کا بہتی یادہ بھلا ہونا زیادہ ہے بہتی یادہ فائدہ مند چیز ہے دراصل یہ بھارت کے ساتھ ڈیریکٹلی کچھ نہیں ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے نیپال اور چائنہ کے بیچ میں ہو رہا ہے لیکن اس میں بھارت کا بہت بڑا فائدہ ہے بھارت کا فائدہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ یہ سمجھ لیے بھارت کا ایک سپنا جیسے کچھ پورا ہونے والا ہے آئیے دوستو سمجھتے ہیں کہ پوری نیو جاکر ہے کیا جس سے بھارت چائنہ اور نیپال یہ تینوں ملے ہوئے ہیں دراصل دوستو چائنہ کا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیوڈیو جس سے وہ ایسیا یوروپ اور ساؤتھ افریقہ اور افریقہ کی دیسوں کو ایک روڈ کے تھوڈ ایک بریجیس کے تھوڈ جوڑنا چاہیتا ہے ان سبی کو وہ چاہیتا ہے کہ کچھ ایسے سارے کنٹ جوڑ گیا ہے اور پھر اس سے وہ بیزنیس کرے اس سے وہ سب کی کنیکٹیوٹی اچھی کرے اور بیزنیس کو بہت آگے تک بڑھا دے تو اس کے لیے وہ سب ہی دیسوں کو جوڑنا اسٹارٹ کر دیا اس نے یہاں تک کی سوچیں اس نے یوروپ تک میں انٹری مار دی چائنہ نے اس نے وہاں کے بھی دیسوں کو جوڑنا اسٹارٹ کر دیا تھا حالانکہ اس کو وہاں پہ موگ ہی کھانی پڑی کیونکہ وہاں پہ اٹلی پہلے جوڑا اور پھر بعد میں اس نے پیچھے اپنے آپ کو کر لیا اس نے اس سے باہر کر لیا تو دوستو اس میں کچھ فیزز ہوتے ہیں سب سے پہلے جیسے ساری کنٹری ہیں کیونکہ الگ الگ کنٹری ہیں تو ان کی الگ الگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جوڑنے گی تو جیسے کہ پاکستان جوڑ گیا پاکستان کے بعد چائنہ جوڑا چائنہ نے پہلے پاکستان کو جوڑ دیا نیپال کو جوڑا نیپال کو 2017 میں اس پروجیکٹ کے ساتھ جوڑ دیا اور وہ جوڑ گئے اسی طرح الگ الگ دیسوں نے ہاں بھر دی تو اب کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس کو ا ایک ایگریمنٹ سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہم آپ کے بی آر آئی پروجیکٹ میں ساتھ میں آ جاتے ہیں اور کام کریں گے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے دیش کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ایسی اس دیش میں پھر ایک ایمپلیمنٹیشن پلان تیار ہوتا ہے اور اس کو سائن کیا جاتا ہے اور جب وہ ایمپلیمنٹیشن پلان میں ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ اس پروجیکٹ کے تحت کیا لون ملے گا کیا ریٹ آف انٹریسٹ رہے گا اس کی کمپنی کون ہوگی اور اس میں کتنا سمیہ لگے گا یہ ساری چیزیں وہ لگ بگ تہہ کرتے ہیں اور اس سے کیا کیا چیزیں بنائی جائیں گی روڈ بنے گی پورڈ بنے گا ایئر پورڈ بنے گا فیکٹریز بنیں گے جو بھی بنے گا وہ سارا کچھ وہ اس میں ایک لکھا جاتا ہے تو دوستو ایسا ہی چائنہ اور نیپال کے بیچ میں ہوا اس نے بی آر آئے پروجیکٹ میں ہاں بھر دی دوزہ سترہ میں اب دونوں ساتھ میں آگئے تو یہ بھارت کے لئے چنتہ کی بات تھی کیونکہ چائنہ اور نیپال یہ دونوں ہی ہمارے بورڈر سے جڑے ہوئے ہیں اب دوستو جہاں ہمارے کوئی بورڈر والا ہی کنٹری اگر ایسا کرے گا تو ہمارے لئے تو چنتہ کی بات ہوگی کیونکہ ایک طرف پاکستان آل لیڈی اس میں لگا ہوا اس کی کافیت تک اس میں کام بھی چل رہا ہے اب سمسیہ تھی بھارت کے لئے تو بھارت یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے نیپال نے جو 2017 میں ہاں بھر دی ہے اب اس کا implementation جو بھی پارٹ ہے اس میں وہ سائن نہ کرے بھارت یہی چاہتا تھا تو دوستو لیکن ہوا کیا کہ 2020 میں اس کو سائن ہونا تھا لیکن 2020 میں کوویڈ آ گیا جب کوویڈ 19 آ گیا تو پھر یہ automatic سائن نہیں ہو پایا کیونکہ اس وقت نیپال کی جو پریارٹی تھی وہ دوسری تھی اس لئے کوویڈ 19 سے لڑنے میں لگا ہوا تھا نیپال اور وہ ان کے بی آر آئی پروجیکٹ جو implementation تھا اس میں وہ سائن نہیں گیا اس نے تو پھر یہ آگے اور ٹل گیا اب دوستو یہ جو ٹل گیا پھر یہ ہو گیا کہ آگے اب ہوگا تو بھارت کو بھی موقع مل گیا بھارت کو یہ جو سمیہ ملا تو بھارت نے اس سمیہ کا یوچ کیا نیپال کے اندر سبھی لوگوں کو aware کرنے میں کہ آخر اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے وہاں کے جو opposition party ہے اس کو سمجھایا وہاں کے leaders کو سمجھایا بیورو کریٹ کو سمجھایا وہاں کے جنتہ کو سمجھانے کی کوشش کری کہ آخر اس سے آپ کو کیا نقصان ہے کس طرح سے آپ کو فسایا جا سکتا ہے تو یہ جہادی چیز وہاں کے لوگوں کو سمجھائی اور ابھی کی بات ہے کہ چائنہ کے جو اپردھان منتری ہیں یہ نیپال گئے اور انہوں نے implementation جو پروگرام ہے پروڈیکٹ ہے اس کو sign کرنے کے لئے بولا نیپال نے اب دوستو جب یہ sign کرنے کے لئے بولا اس سے پہلے بپکش نے نیپال کے سنسط کے اندر ہنگامہ start کیا انہوں نے بولنا start کیا کہ ہم نیپال کو چین اور بھارت کے بیچ میں ڈائنمائٹ کی طرح نہیں یوجھ ہونے دے سکتے ہیں اس سے دونوں دیسوں کے بیچ میں نیپال فاز جائے گا دونوں ہی بڑے گنٹری ہیں اس طرح سے بہت ہنگامہ ہوا وہاں پہ اور اتنی زیادہ awareness آگئی کہ ابھی وہاں پر یہ سوچ لیے کہ یہ جو implementation program تھا اس میں sign ہونے تھے اور وہاں کے سائن وہاں کے جو بنتری ہیں انہوں نے بھی sign کرنے سے منع کر دیا منع اس لئے کیا اس میں condition انہوں نے بتائی انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی چیز کہ اگر ہم implementation program میں آتے ہیں تو آپ جو پیسہ ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ loan نہیں ہوگا وہ grant ہوگی اور اگر اس میں loan ہوگا بھی تو بہت ہی چھوٹا part ہوگا loan کا پہلی condition تو یہ رکھی دوسری condition انہوں نے رکھی کہ جو اگر part loan کا بھی ہوگا تو اس کا loan کا rate ایک پرشنٹ کے اسپاس ہوگا جیسے کہ world bank وغیرہ دیتے ہیں جو multilateral bank ہوتے ہیں یہ جو اگر دیتے ہیں تو ان کا rate of interest بہت کم ہوتا ہے تو نیپال نے کہا کہ ہم کو وہی rate چاہیے ہمیں یہ نہیں کہ آپ نے اپنے حساب سے rate لگا دیا دوسری condition یہ رکھی تیسری condition یہ رکھی چائنا کیا کرتا ہے جب کوئی project تیار کرتا تو وہاں وہ اپنی company وں کو ہی وہ project دے دیتا اور اس کے company بناتی ہیں اس میں delay کر دیتی ہیں جب delay کرتے ہیں تو اس کے cost اور مہنگی ہو جاتی ہے اور جب cost مہنگی ہو جاتی تو جو ایک روپے میں بننی چاہیے تو وہ دو روپے بنتی ہے اس طرح سے مہنگائی ہو جاتی تو نیپال نے کہا کہ آپ auction کریے اور auction کے through جو نیپال کی company ہے اسی کو یہ project دی یہ وہی بنائے گی یہ تین condition رکھ دی اب نیپال کو دیکھ گیا کہ یہ بھئی یہ تین condition ہم نے رکھی ہے ان کو ماننی چاہیے کیونکہ اس میں کوئی برائی تو ہے نہیں لیکن چائنا کو بھی سمجھ میں آگیا کہ اس میں تو چائنا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی company کو project نہیں ملنا ہے اور پیسہ بھی جو لگانا ہے وہ لگ بگ پورا ہی لگانا ہے وہ grant میں چاہیے اور loan جو ہوگا وہ دھوڑا پارٹ ہوگا اور اس کا rate of interest بھی کم ہوگا تو یہ جب ساری condition رکھ دیں تو نیپال نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سوچ لیجے اور چائنا بھی ابھی سوچنے کے لیے ٹائم لے رہا ہے اور ابھی وہ sign نہیں ہو پائے وہ پیچھے ہڑ گیا دوستو نیپال نے اس لیے کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ dead trap میں فسے کیونکہ وہ اس سے پہلے dead trap میں چائنا کے فس چکا ہے لگ بگ کیونکہ پوکرن کا جو airport ہے وہ چائنا نے develop کیا اور اس کے لیے loan دیا اور loan اتنا اچھا طریقے سے وہ بڑھ چکا ہے اور نیپال اس کو پورا نہیں کر پا رہا واپس نہیں دے پا رہا تو نیپال نے اس کے لیے request کری تھی چائنا سے کہ آپ یہ جو loan ہے اس کو grant میں بدل دیں لیکن چائنا نے صاف منع کر دیا کہ یہ جو loan ہوتے ہیں وہ الچی جو ہوتی جو grant ہوتی وہ الچی ہوتی ہیں loan کو grant میں convert نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے اس نے جب منع کر دیا تو نیپال کو سمجھ میں آ گیا کہ کہیں نہ کہیں جو سری لنکا کا حال کیا ہے چائنا نے وہ نیپال کا حال بھی کر دے گا تو اس لیے وہ بھی بہت بہت زیادہ alert ہے اب دوستو دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے اب ہی تو یہ بھارت کی ڈپلومیٹک جیت ہے کیونکہ بھارت نے جو سوچا وائی ہوا implementation جو plan تھا وہ sign نہیں ہو پائے وہ پیچھے اٹ گئے ٹھیک ہے دوستو اب کچھ اور update آتا ہے تو میں آپ کے لئے updated ویڈیو لے کر آوں گا دھنیوارد موسیقا